موسیقی 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 یعنی یوپی میں پولیس کا کھوف کسی کو نہیں ہے پولیس پرشاشن کا کام کاج پینا راجنیتی دباؤ کے کام کرتا ہی نہیں ہے راجنیتی سکریہ نہیں ہوتی تو پولیس معاملے کو رفا دفا بھی کر دیتی یہ تینوں سوال اس لیے اٹھیں کیونکہ پولیس کی حرکت سوہ مہینے بعد تب ہوئی جب لڑکی کسی طرح اپرن کرنے والوں کے چنگل سے بھاگ نکلی اس کے بعد بھی پولیس نے افائیار درج نہیں کی اور معاملہ میرٹ ہاپڑ کے بیچ ہی گھوماتی رہی تو حالات کسی بھی عام شخص کے لیے کتنے بیبس ہیں اور کس طرح اپرن ریپ یا دھرمانتن تک کرا دیا جاتا ہے اور سب کچھ خاموشی سے چلتا رہتا ہے یا سب کچھ دلی سے مہج تیس میل کی دوری پر بلکل صاف نجر آیا حادثے میں شکار کوئی بھی شخص کوئی بھی عام وقتی کہ ذہن میں کیا بیٹی ہوگی جب اس کی بیٹی کے ساتھ ریپ بلدکار اپرن سب کچھ ہوا ہو پولیس کیا کہتی ہوگی سرکار کیا سوچتی ہوگی پہلے ان تینوں کی بات سن لیجیے تب بتائیں گے دراصل اس لڑکی کی عابیتی ہے کیا نوکی جوگرہ کا کیا جہاں سے جہاں سے دیا انہوں نے کیا لالس دیا دیشت دکھائی درہ دھمکا کے اس کو بڑھا کر گاہوں سے لے گئے ہاپل مندرسے میں اور وہاں سے پھر اس کو آگے کوئی دوتا پھر مندرسہ پھر وہاں لے گئے ایک دن بعد وہاں اس کا دھرم پریورتن کر آ گیا اس کے ساتھ ریپ بھی ہوا ہے گالی میں بھی ریپ ہوا ہے اس کے بعد بھی ہوا ہے کتنے آدموں نے کیا ہے کئی آدموں سے ان کو جو ہے یہ بہکایت ہے اسلام دھرم پریورتن کرنے سے آپ کو کافی پیسہ اور یہ سب مل جائے گا تو اس کے بہکاوں میں آکے پھر ان کے ساتھ یہ گئی ہے پھر ان کا اور ان کا پتنی نے ان کو کافی پریورت کیا اس پریورنا کے آدھر پر یہ جو ہے گھر چھوڑ کے آ پڑ گئی ہے اور یہ کہا جاتی ہے ان کے خطرہ انصر انتیس جون کو ان کے ساتھ بلت کر ہوئی ہے سرکار کے جانکاری میں ہے سخت کاروائی کی جائے کوئی بھی ہو میں بھی بات کروں گا ہر وقت کہا گیا سخت کاروائی کی جائے گی اور اس دیش کی سیاست کا یہ دھر منچ رکا ہے کہ دراصل سرکار جسے پجب بھی پوچھا جائے گا وہ کہے گی ہاں کاروائی سخت ہوگی لیکن اس لڑکی کے بارے میں جو بھی جس روپ میں سنسد میں معاملہ اٹھا اس کے انبیتر کی ترازدی کیا ہے اس نے کس روپ میں یہ ساری آپ بیتی بتائی پہلے آپ بیتی ریپورٹ کے ذریعے دیکھیں پھر اس سے خود ذریعے کے ذریعے سنا جائے گا کہ دراصل وہ خود کیا کہہ رہی تھی لیکن پہلے ریپورٹ دھنڈری تصویر کے پیچھے جو لڑکی دکھائی دے رہی ہے وہ ساراوہ گاؤں کی ہے اور مہینے بھر کی ترازدی بھوگنے کے پار جو سچ اس نے بتایا وہ کسی کے بھی رونگٹے کھڑا کرتے ہیں دراصل اس لڑکی کا آروپ ہے کہ مدرسے میں اس کے ساتھ پڑھانے والے حافظ نے اسے دھرم پریورتن کے لیے اکسایا پیسوں کا لالج بھی دیا کس دیر کے لیے بہکاوے میں وہ آ بھی گئی لیکن اس کے بعد جب اس نے انکار کیا تو اسے مدرسے میں قید کر دیا گیا 39 جون کو اس کے ساتھ بلتکار ہوا پھر ہاپڑ گڑھ اور مجفر نگر کے مدرسوں میں بندھک بنا کر رکھا گیا اس دور میں اس سے کچھ دستاویجوں پر دستکت بھی کرائے گئے اور وہ دستاویج دھرم پریورتن کے تھے اور تقریباً ایک ماہ کے بعد یعنی دو اگست کو وہ کسی طریقے سے آروپیوں کے چنگل سے بچ کر بھاگ نکلی اور گھر پہنچنے کے بعد اس نے ماباپ کو آپ بیتی سنائی اس رڑکی کے مطابق گاؤں کے پردھان کے ساتھ مولوی صلی اللہ ان کی پتنی اور ان کی بیٹی نشت اس پوڑے شڑینتر میں شامل رہے لیکن اس ماملے کی اف آئی آر کرنے سے لے کر آروپیوں کو گرفتار کرنے میں پولیس نے کوئی روچی ہی نہیں دکھائی یہ کھٹنا گاؤں کے سامنے آئی تو گاؤں کے لوگوں میں تناؤ آگیا ہے لوگوں میں آکروش گھمرنے لگا لوگ پولیس تھانے کے سامنے جمنے لگے بات فیلنے لگے لیکن پولیس اف آئی آر درج کرنے کو تیار نہیں لیکن جب یہ بات بی جے پی سانسد راج اندرہ گروال تک مہنچی تو سانسد نے اپنے سمرتکوں کے ساتھ تھانے میں ہنگامہ کھڑا کر دیا اور اسی کے بعد پولیس حرکت میں آئی یعنی راجنیتی سکریے نہ ہو تو پولیس حرکت میں بھی نہ آئے اور اب یہ عالم ہے کہ میرٹ جیلے میں ایک گاؤں سے سٹے دوسرے گاؤں میں یہ خبر فیلی ہوئی ہے کہ ریپ اور پھر دھرمانترا اور مجھب کی سکری اور بند گلیوں میں لوگوں کا دم آکروش سے گونجنے لگا ہے اور ایک بار پھر کہیں سہارنپور کہیں مجفر نگر کا ذکر کر برسوں سے ساتھ گجار رہے لوگوں کو ڈرائیا بھی جا رہا ہے لوگ ڈر بھی رہے ہیں ہر نگاہ میں دوسری نگاہ کو لے کر سندے ہے وجہ بھی یہی ہے کہ پشمی یوپی کی ایک گلی سے دھارمی کنمات اتیاچار کا شور تھمتا ہے تو دوسری گلی اس بیچ گرج اٹھتی ہے باہر نکلنے کا کوئی راستہ کسی کو نجر نہیں آتا سوال یہی ہے کیا دنگے اور مجھبی نفرت کی یہ گھٹنائے اپنے آپ ہو رہی ہے کیا مجھب کی سلکتی چنگاری کو ہوا دینے کی کوشش نہیں کی جا رہے ہیں سوال پھر وہی ہے کون ہے وہ لوگ پشمی اتر پردیش کی آبا ہوا میں جو نفرت کی سیرن بھر رہے ہیں میرٹ سے عثمان چودری کے ساتھ آس تک بھی مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ میرٹ کے ایک گاؤں میں کیا ہوا سوال یہ ہے کہ اس دور میں سموچے اتر پردیش میں جس طریقے سے سامپردائی جھڑپے ہو رہی ہیں ان سب کے بیچ رازدھرم واقعی گائب ہو گیا ہے کیسے جرہ اس ریپورٹ کو دیکھیں سمجھ جائیے گا کہ اس دور میں یوپی کے بھی ترکی ہے کیا مائی دوہجار بارہ سے مارچ دوہجار چودہ سوہ سو سے زیادہ سامپردائی جھڑپے ہیں مائی دوہجار چودہ سے اکتیس جولائی دوہجار چودہ چار سو سے زیادہ سامپردائی جھڑپے ہیں جی یوپی کی حقیقت گئی ہے اور لوگ سبھا چناؤں سے پہلے اور لوگ سبھا چناؤں کے بات کے حالات بہت صاف بتاتے ہیں کہ یوپی سیاسی نشانے پر ہیں کیونکہ لوگ سبھا چناؤں سے پہلے مولانا ملائم کا مط دنگوں کے دوران مسلموں میں ہی اپنی سرکچہ کو لے کر ٹوٹا اور اسی دور میں جاتیوں میں بٹے بہت سنکھیک طبقے کے بھیتر یہ حساس بھی جاگا کہ الفسنکھیک راجنیتی کو سادھنے والوں کو اب پھیدا جا سکتا ہے تو پہلا سوال ہی دورا ہے کہ راجنیتیق ستتا کو بنانے کے لیے یا پھر ستتا پانے کے لیے یوپی کو سیاسی طور پر سمحلنا مشکل ہے یا راجنیتیق طور پر یوپی کو سادھنا آسان ہے یہ دونوں حالات راجنیتیق ستتا سے اس لیے جڑے ہیں کیونکہ یوپی میں ستتا کبھی بھی کسی ایک کی رہی نہیں لیکن اس میں مسلم ووٹر سب سے اہم ہوتے چلے گئے ملائم کے لیے ایم وائے سمیقرن یعنی مسلم یادو سمیقرن اور ملائم 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 تک کے ووٹ بینک میں سیند لگ گئی اس نے پہلی بار یوپی کے مسلموں کے سامنے یہ سوال بھی کھڑا کر دیا کہ کبھی یادو تو کبھی دلیت ووٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر مسلم ہمیشہ ستتا کی ملائی کھا نہیں سکتے یعنی مسلموں کی نمائندگی کرنے والے سیاستدانوں کے سامنے یا سنکٹ پہلی بار من رہایا کہ اگر سامپردائکتہ کی ادھار پر یوپی کا ووٹر بٹ گیا تو لوگصبھا کی کسی بھی سیٹ پر مسلم ووٹ مائنے رکھیں گے ہی نہیں جو لوگصبھا چناؤں کے پیناموں میں اس پار نجر بھی آ گیا لیکن اب سوال ہے کیا ویدھان صبھا چناؤں میں بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے اگر دھیان دے تو یوپی کے کل چار سو تین سیٹوں میں سے صرف چوان سیٹ ایسی ہے جہاں مسلم ووٹر جسے چاہے اسے جیتا سکتا ہے اور ایک سو پچیس سیٹ ایسی ہے جہاں مسلم ووٹ بینک کسی بھی دس فیزدی والے ووٹ بینک کے ساتھ جڑ جائے تو جیت اس کی پکی ہے یعنی بیتے بیس برس سے ملائم یا مایواتی کے پاس ہی ستتہ اس لیے رہی کیونکہ مسلم ووٹ بینک نے یوپی کی ستتہ کانگریس کو دینی نہیں چاہی اور بی جے پی کی راجنیتی جاتی یہ راجنیتی میں اپنی شوشل انجینرنگ سے سیندھ لگانے میں کبھی سفل ہو نہیں پائی کلیان سنگھ کے دور میں ہندوتو اور شوشل انجینرنگ کا کاکٹیل تھا اسی لیے بی جے پی کو ستتہ مل گئی اور اب نہ تو ہندوتو ہے اور نہ ہی شوشل انجینرنگ اتنا پھکتا ہے تو بی جے پی آ نہیں سکتی کانگریس کمجور ہو چلی لیکن اب جس طرح یوپی میں سامپردائی جھڑپوں میں تیجی آئی ہے اس نے بارہ سیٹوں پر ہونے والے اپچناؤں سے آگے دیش بھر میں یوپی کے ذریعے راجنیتی سنکیت دینے شروع کر دیئے کیونکہ اب نہ تو منڈل سے نکلی جاتی یہ راجنیتی مائنے رکھتی ہے اور نہ ہی شوشل انجینرنگ بھی تو سوال سیدھا ہے کیا یوپی کو پریوکشالہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ سامپردائی جھڑپوں کے ذریعے یہاں پر ایک لکیر کھیچی جا سکے اور پورا دیش اس لکیر میں اس پار یا اس پار بوٹنوں کے ذریعے کھڑا ہو جائے میرٹ کا سچ کچھ ایسا ہی ہے جائے مندر جائے ایک بر نہیں ہجار بر جائے لیکن ساتھ ساتھ اپترک منانے میں ان کا کیا دکھت تھے سوال یہ بھی ہے کہ سنسد میں پردھان منتری کے مندر درشن پر اگر کانگریس کے سانسد چرچہ چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے نوٹیس بھی دے دیا ہے تو کیا پردھان منتری کو سومنات کاشی ویشونات اور پشوپتی نات کے درشن کو جیادہ ہائپ نہیں دینا چاہیے تھا لیکن سرکار کا ماننا ہے کہ یہ ایک نجی سوچ ہے کس نے دیپاوڑی بنایا کس نے سنکرانتی بنایا کس نے یفتار بنایا یہ سب ہم پردھان منتری میں چرچہ کرتے ہیں کیا ساہیر سرکار کے اس گتھن سے دوسرے راجنے تک دل سنتوش نہیں ہوں گے خاص طور سے جو ویروہ دھی ہیں اور ترمول کانگریس کے سانسد بھی اس سے سہمت نہیں ہیں انہیں لگتا ہے کہ پردھان منتری ہر دھرم کو برابر محتو دیتے تو کہیں جیادہ بہتر ہوتا اور دکھانا بھی یہی چاہیے کہ ہر درم ان کے نجر میں ایک برابر ہے اب موڈی سرکار کے ویروہ دھی راجنے تک دل جو کہیں لیکن موڈی سرکار میں ساتھ کھڑے راجنے تک دلوں کو تو اس میں کوئی اپتی نجر نہیں آتی اور تو اور شیڑی سے نرواچی شیف سینہ سانسد سدا سیو لیکھنڈے آج ہی پردھان منتری سے ملے اور انہیں پردھان منتری کو شیڑی مندر کے سو سال پورے ہونے کے جسٹ میں شریک ہونے کا نیوتا بھی دیا درسل دو ہجار اٹھارہ میں سو برس شیڑی کے پورے ہو رہے ہیں اور اس کے وکاس کے لیے پیسہ چاہیے تو یہ پیسہ بھی پردھان منتری موڈی سے سدا شیف لکھنڈے نے مانگا ہے